اور عزت سے ہے پہلے کئی دفعہ یہ معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسمائی حسنہ میں سے ایک اسم شریف عزیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے عزت ہے اور قرآن کریم میں عزت کو اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے و مومنین کے لیے ذکر کیا گیا ہے یہ ضروری ہے توجہ صرف چونکہ وہ استلاحات اور معارف جو قرآن کریم میں ہیں وہی ہماری زبان پر اور ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہیں ان کا رواج ہے عزت کسرت سے ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں اپنی عزت اپنے خاندان کے عزت اپنے لوہکین کے عزت تذکرہ عزت کا زیادہ کرتے ہیں لیکن جو عزت سے مراد رہتے ہیں وہ قرآن کے مطابق نہیں ہیں قرآن لفظ عربی ہے اردو میں ہم نے اس کو الگ سے استلاح بنا لی ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ اپنی استلاح میں عزت کا لفظ استعمال کرتے ہیں عزت احترام کی مترادف تقریباً استعمال کرتے ہیں ہم بڑی عزت ہے احترام ہے یعنی لوگ ہمارا خیال رکھتے ہیں ہمارا احترام کرتے ہیں ہمیں سلام کہتے ہیں ہمیں اچھا مقام دیتے ہیں ہمیں پروٹوکول دیتے ہیں اس کو ہم عزت کہتے ہیں اور اگر کوئی ہمیں نظرانداز کر دے کوئی ہمیں سلام نہ کرے ہماری بات کو نظرانداز کر دے اگنور کرے تو اسے ہم بیزتی کہتے ہیں اپنی کے بیزتی ہو گئی میری یا کوئی ہماری بات نہ مانے تو اس کو کہتے ہیں یہ بیزتی کر دی اس نے ہماری بے عزتی اور عزت احترام بے احترامی کے معنی میں ہم کہتے ہیں لیکن قرآن میں اور عربی زبان میں عزت کا یہ معنی نہیں ہے قرآن میں عزت کا مطلب ہوتا ہے سختی اور سلابت سختی سختی دو طرح کی ہوتی ہے سخت چیزیں یہ اسطلاح بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس معنی میں مثلا آپ گار کے اندر موجود اشیاء میں سے کچھ چیزیں نرم ہیں کچھ سخت ہیں نرم چیزیں جیسے تکیہ سرہانہ آپ کا نرم ہے گدہ نرم ہے آپ کا کمبل نرم ہے سوفہ نرم ہے آپ کا اسی طرح اور استعمال کی اشیاء بعض نرم ہیں اور نرمی کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیز رکھیں تو دس جاتی ہے ان کے اندر ان کے اندر اگر کوئی سوئی کوئی چیز لگائیں تو وہ اندر آسانی سے اس کے اندر دس جاتی ہے یہ نرمی کی علامت ہے لیکن آپ کے گھر میں بہت ساری فرش ہے اور برطن ہیں یہ سخت ہیں اتنے سخت ہیں کہ ان کے اوپر اگر سر رکھیں تو درد ہوتا ہے آپ کو چھبتا ہے اور ان کے اندر کوئی چیز سوئی وغیرہ کوئی لگائیں تو وہ جاتی نہیں ہے اس کے اندر یہ سختی سلابت جو کسی اثر کو بیرونی دباؤ کو قبول نہ کرے اپنے اندر دوسرے کو رسوخ نہ کرنے دے رخنا نہ کرنے دے دباؤ اپنے اوپر نہ لے عرب اس کو از از کہتے ہیں یہ عزت ہے یہ دباؤ نہ لینا جو چیز دباؤ لے لے مثلا آپ کا تکیہ ہے دباؤ ڈالتے ہیں لے لیتا ہے دباؤ نیچے ہو جاتا ہے گدہ ہے آپ دباؤ ڈالتے ہیں لے لیتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں آپ ان پر جتنا دباؤ ڈالیں وہ نہیں دباؤ نہیں لیتی وہ چیزیں وہ اپنی جگہ قائم ہے ذرا سے ایک میلی میٹر یا ایک میلی میٹر کا سوہ حصہ بھی وہ لکڑی یا وہ پتھر وہ نیچے نہیں جاتا لوہہ نیچے نہیں جاتا بلکل آپ کا ہاتھ ممکن ہے متاثر ہو جائے لیکن لوہے پر آپ جتنا دبائیں انگوٹھا لے کے آپ لوہے کو دبائیں انگوٹھا دب جائے گا لوہہ نہیں دبتا لیکن اگر آپ دبائیں کسی گدے کو روئی والی چیز کو دبائیں تو وہ دب جاتی ہے نیچے دباؤ لے لیتی ہے دباؤ لے لینا ذلت ہے دباؤ نہ لینا عزت ہے عربی زبان میں ذلت اسی ہو گیتے ہیں دباؤ لے لینے کو دباؤ میں آ جانا پریشر میں آ جانا کسی کا غلبہ قبول کر لینا کسی کی تاثیر لے لینا کسی سے ڈر جانا سہم جانا ظلم لے لینا ستم لے لینا قبول کر لینا یہ ذلت ہے یہ نرمی یہ رویہ کی نرمی یہ شخصیت کی نرمی ہے اور شخصیت کی عزت یہ ہے کہ دباؤ نہ لے آپ اس چیز کا جس کا نہیں لینا چاہیے دباؤ وہ دباؤ نہ لیں مثلا ظلم ہے ستم ہے کوئی بھی ناروان ناجائز دباؤ آپ کے اوپر ڈالتا ہے وہ نہ لیں آپ اس کو عزیز کہتے ہیں اللہ عزیز ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا ہے ساری انسانیت جنوں بشر مل کے اللہ پر پریشر ڈالیں نہیں دباؤ ذرا برابر قبول نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو فرمائے کہ آپ نے بھی دباؤ نہیں لینا کسی کے دباؤ میں نہیں آنا نہ دشمنوں کے دباؤ میں نہ مشرقین کے دباؤ میں نہ مخالفین کے دباؤ میں اور نہ اپنے ماننے والوں کے دباؤ میں یوں نہیں کہ اپنے مریدوں کے دباؤ میں آ جائے کہ بساوقات انسان اپنے مریدوں کے دباؤ میں آ جاتا ہے یہ زلت ہے عزت دباؤ قبول نہیں کرنا یہ یہ اللہ کا فرمانا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے شان اللہ ہے کہ عزیز ہو اور لرسول عزت رسول کے لیے ولی المومنین اور مومنین کے لیے مومن کو عزیز رہنا چاہیے باعزت رہنا چاہیے باعزت سے مراد یہ نہیں کہ مجرم بھی تجھے سلام کریں فاسق فاجر بھی تجھے سلام کریں تاغوت بھی چدے سلام کریں جہاں جائیں تیرے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوں ماشاءاللہ مومن صاحب آگئے چودری صاحب آگئے شاہ صاحب آگئے اغا صاحب آگئے مولانا صاحب آگئے اگر فاسق بھی تیری عزت کرتا ہے اس معنی میں احترام کرتا ہے تو یہ خود تیرے لیے زلت ہے اس کا مطلب ہے کہ تُو ان کے دباؤں میں ہیں تُو عمر بالمعروف نہیں کرتا تُو نَحْيَنِ الْمُنْكَرْ نہیں کرتا یہ جو عمری عزت اس کو قرآن عزت بالعسم کہتا ہے گناہکارانہ عزت مجرمانہ عزت ہے یہ یہ نہیں ہے مومن کے شایع نشان یہ عزت نہیں ہے عزیز مومن عزیز یعنی دباؤں میں نہ آنے والا کسی ناروا دباؤں میں کسی بے جا دباؤں میں کسی ظالم ستمگر کے دباؤں میں کسی جمعیت کے دباؤں میں بے شک اکیلا ہو جائے تنہا ہو جائے سب اس کے مخالف ہو جائیں دباؤں میں نہ آئے اپنے اس کے مخالف ہو جائیں ساتھی اس کے مخالف ہو جائیں اس کے معاونین اس کے مخالف ہو جائیں چونکہ بسو کا دباؤ اس طرح ڈالا جاتا ہے عموماً بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑی شخصیات دوسروں کے دباؤ میں نہیں آتے ہیں اپنوں کے دباؤ میں آ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ دباؤ میں آتے ہیں پلیز میرمانی آپ جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں یہی زلت ہے یہ دباؤ میں آکے کسی کو قبول کرنا کوئی رائے لے لینا مشورہ یہ زلت ہے یہ عزت یہ ہے اس عزت کا سب سے بڑا اس عزت تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں آپ یعنی ایسی زندگی جو دباؤ کے بغیر گزرے دباؤ ڈالیں گے ہر آدمی دباؤ ڈالے گا ہر طبقہ دباؤ ڈالے گا خصوصا جہاں پر معاشرہ ہی ایسا ہو ابھی بعد والی جو حکمت آ رہی ہے وہ بہت اہم ہے انشاءاللہ اس کو بھی توجہ سے سنیں گے آپ وہ بہت اہم ہے آنے والا جو جملہ امیر المومنین فرمانے والے ہیں اس کے بعد والا وہ بہت اہم ہے اس حساب سے اگر دیکھیں تو آج مومن سمجھے کہ ہر طرح سے دباؤ میں ہے مومن سے مراد میری قرآنی مومن ہے جب بھی مومن کہوں تو آپ نے قرآنی مومن مراد لینا ہے بیالوجیکل مومن خود ساختہ مومن من الناس میں یکولو آمنہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ جن کو قرآن مومن کہتا ہے اور قرآنی مومن ہونا بڑا عزاز ہے بہت بڑا فخر ہے قرآنی مومن اس کا مقام الہدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس معنی میں کہ اگر انسان جیسا پچھلی ایک حکمت میں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ جو اہل البیت کے لیے محبت رکھتا ہے تو وہ مصائب کے لیے تیار ہو جائے اور وہ فقر کے جلباب کے لیے تیار ہو جائے وہ تفسیر کر رہے ہیں اس کا خوبظہر ہے جب انسان اللہ کی راہ پر آتا ہے تو دباؤ بھی اس پر شدید آتے ہیں حق بیان کرے دباؤ شدید آتے ہیں پھر اس کے بعد عزیز رہنا پڑتا ہے یعنی پھر دباؤ لینا نہیں ہوتا قبول نہیں کرنا ہوتا یہ زلت ہے کہ انسان دباؤ میں آ جائے اور ہمارا جو معاشرہ ہے جو اس کا مزاج ہے یہ دباؤ ڈالنے والا ہے دباؤ کے ذریعے سارے کام دباؤ کے ذریعے کرتے ہیں پرشر میں رکھو اس کو دباؤ کے رکھو اس کو پچھلے دنوں ایک نعرہ وہ سیاسی یہ جو چپکلش بہران جاری ہے ایک کلپ وہ میں نے دیکھا وہ اس کے لیڈر کے یا وزیر کے خطاب میں لوگ اس کو خطاب کر کے اس کا نام لے کے کہہ رہے تھے صاحب تن کے رکھو تم تن کے رکھو آپ سب پنجابی ہیں جانتے ہیں تن کے رکھو کا کیا مطلب ہوتا ہے خب یہ وہ معاشرہ ہے کہ سب کو تن کے رکھو ہر ایک کو خب جب دوسرے تن کے رکھیں تو آپ وہ تن کے رکھنا قبول نہ کریں آپ یہ نہیں چلے گا یہ نظام یہ معاشرہ ہے آپ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو ہر آدمی دوسرے کو چاہتا ہے تن کے رکھیں اس کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہی دباؤ تھا قبول نہیں کیا عزت اس کو کہتے ہیں عزیز امام عزت کا منارہ عزت کا آسمان عزت کی کہکشان عزت کا یہ چمکتا ہوا سورج امام حسین علیہ السلام امام عزت ہے حقا امام عزت ہے یہ عزت ہے اپنوں کا دباؤ قبول نہیں کیا دوسروں کا دباؤ قبول نہیں کیا قاتلوں کا دباؤ قبول نہیں کیا ظالموں کا دباؤ قبول نہیں کیا جفاکاروں کا دباؤ قبول نہیں کیا کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا تنہا تنہائی کو ترجیح دی دباؤ قبول نہیں کیا کیونکہ زلت دور ہے مجھ سے ہی ہاتھ منہ زلت دور ہے مجھ سے میں زلت قبول کرنے والا نہیں ہوں